بھئی یزید قاتل ہے یا ابن زیاد قاتل ہے یا ابن ساتھ قاتل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون ہے آج اسکل عوام کے اندر چونکہ بہت سارے نینے اقائد اور فرقے پیدا ہو چکے ہیں اور لوگ بڑا ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلاہ کے اندر یزید نے قتل نہیں کیا یا قتل نہیں کروایا تھا بلکہ یہ اس وقت کے کمانڈر یا عراق کے والی کا اپنا ذاتی فعل تھا یزید اس گناہ اور اس جرم کے اندر جب وہ شامل نہیں تھا تو آئیے دیکھتے ہیں تاریخ کی کتابیں جو اس بارے میں کیا کہتی ہیں تو الویدائی ونہ ہے کے اندر ہے کہ یزید پلید نے حکم دیا کہ اگر امام حسین اور ان کے ساتھی بیعت نہ کریں تو انہیں قتل کر دو یہ جلد ایشتم صفحہ نمبر ایک سو اکانوے کو پر جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے کہ الویدائی ونہایہ کے اندر کہ اس نے یزید نے قتل کرنے کا یا اپنی بیعت لینے کا حکم دیا دونوں میں سے ایک یا تو میری بیعت کریں اور میری بیعت نہیں کرتے تو پھر انہیں قتل جو ہے وہ کر دینا چاہیے اس طرح امام زابی اس کے بعد لکھتے ہیں آپ کہ یزید نے جو ہے وہ خط لکھا تھا والی عراق عبیداللہ بن زیاد کی طرف کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ نہیں امام حسین جو ہے وہ تیرے شہر کی طرف آ رہے ہیں اور وہ نے تیرے شہر کا انتخاب کیا ہے کوفہ کا تو اب یہ تیرے اوپر منحصر ہے کہ تو ازاد زندگی گزارنا چاہتا ہے یا غلامانہ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس بات پر ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا اور آپ کا سر مبارک جو ہے اسے وہ تیر کے اوپر اس طرح جو ہے وہ بھیجا یزید کے دربار کی طرف تو وہاں اس کے کہنے پر اس نے کہا میں نے پھر یزید کے دیئے گئے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی بچائی اور امام عالی مقام کو جو ہے وہ قتل کر دیا یہ امام زابی رحمت اللہ تعالی عنہ جو اس بات کو اپنی تاریخ علیہ السلام کے اندر لکھا ہے اور بھی صرف علام و نبالہ کے اندر بھی اسی بات کو اس طرح جو ہے وہ لکھا گیا ہے اور امام ابن عساق رحمت اللہ تعالی عنہ اپنی تاریخ دمشق جلد چودہ صفحہ دو سو تیرہ کے اوپر اسی بات کو نقل کرتے ہو لکھتے ہیں کہ یہ حکم امام عالی مقام کے قتل کا کسی اور نے نہیں دیا تھا یہ حکم یزید نے خود ہی جو دیا تھا اسی طرح تاریخ الخلفاء کے اندر صفحہ 193 کے اوپر علامہ جلالدین سیوتی لکھتے ہیں فَقَتَبَ يَزِيدِ الْاوَالِهِ بِالْعِرَاقِ عَبَیْدُ الْاِبْنِ زِعَادِ بِقِتَالِهِ کہ یزید نے والی عراق عبیدلہ بن زیاد کو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ انہیں قتل جو ہے وہ کیا جائے اسی طرح ابن زیاد نے مسافر بن شریع کو لکھا کہ اما قتل حسین فَإِنُو اَشَارَ عَلَى يَزِيد بِقَتْلِ اَوْ قَتْلِ فَقْتَرْتُ قَتْلَهُ اِا الْكَامِلِ فِي تَارِيخ جلد تین اور صفحہ تین سو چوبیس کو پر ابن حسین کے والے سے یہ بات لکھی ہے کہ ابن زیاد نے مسافر بن شریع کو لکھا کہ یزید نے مجھے امام حسین کے قتل کرنے یا اپنے قتل ہونے میں اختیار دیا تھا یا تو انہیں قتل کرو یا خود قتل ہو جائے یعنی وہ تمہیں شکست دیں گے یا تم انہیں ہراو اور انہیں قتل کرو تو پھر میں نے اس کے کہنے پر کیا کیا امام حسین کے قتل کو اختیار کیا یعنی میں نے ذاتی طور پر ایسا کام نہیں کیا تھا یہ میری پرسنل چوائس نہیں تھی بلکہ کیا تھی یہ اس وقت یزید کے ڈوائس تھی اسی کا کہنا تھا اور اسی کا آرڈر تھا اور اسی کے آرڈر کو لے کر میں نے پھر جو ہے امام حسین کو قتل کیا ابن زیاد نے ایک اور جگہ پر لکھا ہوا ہے یہ الکامل فی التاریخ جو اسی کے اندر لکھا ہے کہ ابن زیاد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل لکھا تھا کہ قد بالغنی نزولک اکربلا و قد قاتب علی امیر المومنی یزید اللہ اتوسد الوثیر و لا اشبع من الخمید وہ آگے لمبی عبارت میں ترجمہ کر دوں مجھے خبر ملی ہے کہ تم کربلا میں پہنچ گیا اور یزید نے مجھے کہا ہے کہ بستر پر آرام سے نہ سوں پیٹ بر کر کھانا نہ کھاؤں مگر یہ کہ یا تم کو خدا کے پاس سروانہ کر دوں یا تم کو یزید کی بیعت پر راضی کر دوں یہ خط لکھا تھا ابن زیاد نے امام حسین مقام کو اور اسے بھی الکامل فی التاریخ کے اندر جب وہ نقل کیا گیا ہے تو آپ دیکھ لیجئے ساری باتیں واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ اگرچہ وہ ڈیریکٹ تو نہیں تھا وہاں موجود لیکن حکم آرڈر اسی کا چلا اور اس بدبخت نے پھر قتل کیا امام حالی مقام کو اور خانوادہ رسالت کے ساتھ یہ ظلموں ستم کی داستان جو ہے وہ رقم کی گئی اور قاضی سنحالہ پانی پتی ہنفی رحمت اللہ علیہ کے مطابق یزید شرابی اور کافر اگرچہ یہ ہنفیہ کا نہیں ہے موقف اور مسئلہ تو نہیں ہے لیکن چونکہ قاضی سنحالہ پانی پتی بہت تکڑے مفسر بھی ہیں اور بہت تکڑے عالم گزرے ہیں تو وہ لکھ رہے ہیں اپنی کتاب کے اندر اپنی جو تفسیرِ مزہری کے اندر اس پر لانت کرنا جو ہے وہ جائز ہے تو لہذا کیوں جائز تھا اس نے لکھا ہے کہ یزید نے کیا کیا تھا وہ اللہ کی نعمتوں کا نشکری کی اہلِ بیعت کی دشمنی کا جنڈا اٹھایا اور امامِ آلِ مقام کو ظلمن قتل کیا اور جب امامِ آلِ مقام کو قتل کر چکا تھا تو اس نے کچھ اشعار پڑے تھے کہ آج میرے اصلاف ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے آلِ محمد اور آلِ بنی حاشم سے کیسا بدلہ لیا جو بدر کا تھا یا دیگر جنگوں میں تھا تو یہ بھی لکھا کہ احمد نے جو کچھ ہمارے بزرگوں کے ساتھ بدر میں کیا ان اشعار میں سے ایک شعر بھی یہ ہے اگر میں ان کے انتقام نہ لیا میں نے تو میں بنی جندب سے ہی نہیں ہوں تو یعنی ان کلمات کو لے کر جو ہے سنا اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی اس کو پر کفر کا فتوہ جو ہے وہ لگا رہے ہیں پر آگے یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا تھا کہ شراب اگرچہ دینِ احمد میں حرام ہے تو کیا ہوا جو اس کو دینِ مسیح عیسائیت کے مطابق اس کو جائے وہ جائز سمجھ لو تو مطلب یہ کہ یہ سارے دلائل اور ساری باتیں اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ اس کا اصل قاتل جو تھا وہ کون تھا وہ یزید ہی تھا یہ تفسیر مذہبی نمبر پانچ ہمارے مطابق صفہ تین سو ستائیس ہے چینج ہو سکتا ہے وہاں یہ سارا کام جو لکھا ہوئے اور آگے قضی سنا اللہ پانی پتی لکھ رہے ہیں یزید بدبخت نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کروایا اور بدل والے مقتول کفار کا بدلہ اسے قرار دیا یزید شراب کو حلال سمجھتا تھا حرمت کعبت اللہ اور مدینہ المنورہ کو پامال کرنے والا تھا اس نے کون سا جرمتہ جو نہیں کیا تھا تو یہ سارے دلائل اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں واضح اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ اصل قاتل جو تھا وہ یزید خود ہی تھا اسی نے حکم دیا تھا اسی کے کہنے اور آرڈر کے مطابق قرب و بلا کے اندر امام عالی مقاہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید جب وہ کیا گیا تھا